نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدین روزنامہ ایکسپریس سے کولم پیش ہے بیماریاں بیچنے والے اور دوہنے والے کولم نگار ہے سادلہ جان برق اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والن ڈیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدین ہمیں پتا تھا پتا تھا ہمیں کہ یہ انسان یہ خدا کی لائق فائق اور قابل ہوشیار مخلوق اپنی ہوشیاری ثابت کر کے رہے گی اور کرونا عرف کوویڈ نائنٹین کا علاج نکال کر ہی رہے گی اور اس نے کر دکھایا ابتدا میں تھوڑا سا گھبرا گیا تھا کیونکہ اس کوویڈ ظالم نے اس کے ہاتھوں کے سارے توتے بٹے چیل کووے اور بتخ کبوتر اڑا کر رکھ دیئے تھے اور یہ مخبوت الحواس ہو کر کچھ عرصے کے لیے واقعی بندے کا پتر بن گیا تھا بلکہ اچانک اسے بھولا بسرا خدا بھی آدھا گیا تھا آپ کو یاد ہو یا نہ ہو آپ نے دھیان دیا ہو یا نہ دیا ہو لیکن ہم نے خوب دھیان دے کر دیکھا تھا کہ چینلز اور انکر تک انسان بن گئے تھے حیرتناک بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹروں تک میں کچھ کچھ انسانوں کی نشانیاں دکھائی دینے لگی تھی اور حکومتوں کے جھوٹے اور شوخے تک تذبیح پڑنے لگے تھے لیکن پھر جب ذرب کا ابتدائی اثر کم ہو گیا محبوت انسان میں کچھ ہوش کے اثار پیدا ہونے لگے کوئے زنزلہ اور پھر آفٹر شاک بھی گزر گیا تو اس کی گئی ہوئی آداش واپس آنے لگی اسے یاد آیا کہ وہ بے خیالی میں مندے کا پتر بن چلا تھا اپنی ساری خوبیاں صفات و کرتود بھول چلا تھا عادتیں اور علتیں مدھم پڑ گئی تھی اس نے انگڑائی لی اور اپنے سابق حالت پر آ کر لگے رہو منہ بھائی ہو گیا چنانچہ چینلوں میں کرونا وارس یا کووڈ نائنٹین کے بے شمار علاجات نشر کرنے لگا مواقع ہی مواقع تھے اور مواقع سے مواقع نکال نگال کر مواقع حاصل کرنے کا تو یہ عالمی بلکہ یونیورسل چیمپئن ہے سو لگ گیا اپنے کام سے صبح کا بھولا شام کو سیدھا اپنے گھر پہنچ گیا تھا اور سلسلے کو وہیں سے شروع کر دیا جہاں سے چھوٹا تھا یا ٹوٹا تھا یا پتلا ہو گیا تھا پہلے سابنوں کو کووڈ نائنٹین سے بان دیا پھر ٹوٹ پیس یہاں تک کہ کپڑے دھونے والے ڈیٹرجنٹ کو بھی کرونا وارس کو ماننے والے نمبر ون بن گئے چنانچہ اس وقت جہاں جہاں کوئی سابن یا شیمپو ہے وہیں سے کرونا وارس پہ حملہ آور ہو چکا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر سابن کرونا وارس کے خاتمے کے لیے دنیا بھر میں نمبر ون ہو چکا ہے ہم نے گنا کوئی 99 سابن کرونا کے سلسلے میں عالمی نمبر ون ہو چکے ہیں سنا ہے پاڈروں اور خوشبو والے بھی کرونا کے خلاف اشتہاری میدان مطر چکے ہیں نہایتی غیر مصدق کا اطلاع ہے کہ دنیا کے کسی نامعلوم مقام پر دواساز کمپنیوں اور ڈاکٹروں کا دوسرے سازوں سے ایک مباعثہ اور مزاکرہ بھی ہو چکا ہے دواساز کمپنیوں اور ڈاکٹروں نے نکتہ اعتراض اٹھایا تھا کہ اگر یہ دوسری کمپنیاں مثلا سابن ٹوٹ پیس شیمپو وغیرہ والے اپنی حدود کروز کر کے میڈیکل کے شعبے میں آ جائیں گی تو دواساز کمپنیاں کیا بیچیں گی ڈاکٹرز کیا کریں گے حکومتوں کے محکمہ ایک ہی تو انسان ہے آخر اس کے اندر کتنی بیماریاں ڈال کر ان کو دوہا جا سکتا ہے یہ دوسری ساز کمپنیاں اپنے اپنے کام سے کام رکھیں اور ہمارے دائنے میں نہ آئیں میرے انگنے میں تمہارا کیا کام ہے لیکن دوسری ساز کمپنیوں نے جن کی تائیر ٹی وی چینلوں والے بھی کر رہے تھے نہایت قرارہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ بس بہت ہو گیا تم نے انسان کی بیماریوں کو بہت دوہا اب ہماری باری ہے لیکن دوسری ساز کمپنیوں اور ڈاکٹر لوگ بھی ہٹے نہیں تھے ترکی بہ ترکی بلکہ انگریزی بہ انگریزی جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر آج ہم بیماریاں دو رہے ہیں تو یہ بیماریاں ہم نے اس انسان نامی کھیت میں کاش بھی کی ہیں اور ڈاکٹروں کو ذر کسیر دے کر ان کی پرورش و پرداخت اور نگے داج بھی کی آج اس کھیت میں جو بیماریاں لہ لہا رہی ہیں ہماری ہی محنت شاقہ کا نتیجہ ہے تم کون ہوتے ہو ہماری فصل میں ساجہ داری کرنے والے یہ آج انسان کا دفاعی قلعہ اگر سراخ سراخ اور دڑار دڑار ہو چکا ہے کہ معمولی سردر بھی ہماری گولیوں کے بغیر برداشت نہیں کر سکتا ہماری ہی دواؤں کی دعا ہے اور ہمارے ڈاکٹروں کی انتق محنت ہے کہ کل کا انسان جو اپنے مضبوط دفاعی قلعے یا ایمیون سسٹم میں آرام سے جی رہا تھا آج کھلے عام کھڑا ہے اور جو بھی جس طرف سے کچھ بھی مارتا ہے یہ چاروں خانے چت ہو جاتا ہے تو یہ ایسے نہیں ہوا بلکہ اس کے حفاظتی قلعے کو ہم نے مسمار کیا ہوا ہے اور اب دوہنے کا حق بھی ہمارا ہے لیکن دوسرے فرق کا موقع بھی مضبوط تھا ان کا کہنا ہے کہ انسان کے حفاظتی قلعے کو صرف تم دواز سازوں اور ڈاکٹروں نے مسمار نہیں کیا ہے بلکہ ہماری تیار کردہ خوراکے غزائی پیکج فیشنیبل مصنوعات اور خاص طور پر مشروبات بھی برابر تمہارا ساتھ دیتی رہی ہے ہم نے اب تک تم سے کچھ لیا نہیں لیکن اب موقع ہے کہ ہم بھی اس بہتی گنگا میں اشنان کریں اجلاس کسی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے ہی ہنگامی کی نظر ہو گیا لیکن ساز کمپنیوں کے ترجمان کو بلند آواز سے یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ تم بھی دو ہو اور ہمیں بھی دوھنے دو یہ گائے جتنی تمہاری ہے اتنی ہماری بھی ہے چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کو اور بھی بہت سارے لوگ دوھنے لگے دوھ رہے ہیں اور دودھ مکھن گھی ہڑپ کر رہے ہیں پڑوسی ملک کے ایک اشتہار میں تو دوستاس کمپنیوں اور ڈاکٹروں پر کھلا حملہ بھی ہو رہا ہے جہاں وشواس تھا وہاں نہیں ہوا اور جہاں وشواس نہیں تھا وہاں ہو گیا حالانکہ سب کو پتا ہے کہ کرونا یہ کوویڈ نائنٹین جراسیم نہیں وائرس ہے اور وائرس کا کوئی علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا لیکن ہوشیار لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو برف کو ہمالیا میں بیچیں ملتان میں تو ہر کوئی برف بیچ سکتا ہے سوئی ہوئی ماں کے پہلو سے تو کوئی بچہ چھرا سکتا ہے کمال یہ ہے کہ جاگی ہوئی ماں کا بچہ چھرایا جائے بلکہ ماں کو آمادہ کرے کہ وہ خود ہی اپنے بچے کو چور کو دے دے ایک سابون جو پہلے رنگ گورا کرنے کے لئے نمبر ون تھا آج کل کرونا پر اثر دار نمبر ون ہو گیا ایک اور پہلو پر کچھ اور لوگ بھی ہیں وہ بھی بیچ رہے ہیں اور دو رہے ہیں لیکن ان کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے کیا ہی نہیں سکتے جس کو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائیں کیوں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے